جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق پوری دنیا ایک بڑی اور آخری جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی سب سے زیادہ فکر و تردد اور پریشانی ان مسلمانوں کے بارے میں لاحق ہوتی ہیں جو یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کے برعاصموں کے ایسے ممالک میں رہائش بزیر ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات کی کسی بھی توجیہ کے تحت دار السلام نہیں کہا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ ان ممالک کو ہمارے مسلمان فقی کھلم کھلا دار الكفر بھی کہنے سے ہچکچاتے رہے ہیں لیکن کسی بھی فقی سے اگر فتوہ طلب کیا جائے تو وہ ان ممالک کو دار الكفر کے زمرے میں ہی گنے گا ان تمام ممالک میں مسلمانوں کی ہجرت کسی دینی جذبے کے تحت نہیں بلکہ خالصتاً مادی وسائل کے حصول اور پرتعیز زندگی کے تعاقب میں ہوئی ہے بیست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک کے ان چودہ سو سالوں میں مسلمانوں کا اپنے بام عروج میں بھی یورپ کے ساتھ فاتح اور مفتو کا تعلق صرف اور صرف ایک چھوٹے سے خطے سپین تک ہی محدود رہا جہاں تیس ایفرل ساسو گیارہ کو تارک بن زیاد جبلو تارک جسے مسلمانوں کی نفرت میں جبرالٹر کہا جاتا ہے پر لنگر انداز ہوا تھا اور بادشاہ روڈرک کی شکست کے بعد وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی جسے ایزابیلا اور فرڈیننڈ کی مشترکہ افواج نے چادہ سو بانوے میں ختم کیا تقریباً سات سو سالوں کی سپین پر حکمرانی کے دوران مسلمانوں نے توسیع سلطنت کے لیے کبھی یورپ کے ممالک کا رخ نہیں کیا البتہ سپین جسے وہ اندلس کہتے تھے وہاں تہذیب و تمدن علم و عرفان کا ایک ایسا ورثہ چھوڑا کہ جس کی کوک سے نکلنے والی تحریک احیاء علوم نے پورے یورپ کو علم آرٹ اور فن سے منور کیا یورپ کا ایک اور شہر لیکن بہت ہی اہم مرکز قسطنطنیہ بھی مسلمانوں نے فتح کیا فتح قسطنطنیہ سپین میں مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے سے صرف پچاس سال پہلے 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح کے 53 روزہ محاصرے کے بعد ہوئی لیکن اس فتح کے اثرات یورپ کے رہنے والوں کے ذہنوں پر بہت نفرت انگیز تھے اس لیے کہ قسطنطنیہ کی فتح سے عظیم بازنتینی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا ان دو علاقوں کے سوا مغربی یورپ امریکہ اور آسٹریلیا کے بریازموں کے ساتھ مسلمانوں کا کبھی کوئی ایسا واسطہ نہیں رہا کہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو دہرا کر وہاں کے رہنے والوں سے کہا جا سکے کہ جب مسلمان یورپ پر حکومت کیا کرتے تھے تو اس وقت کے ظلم کی داستانیں ہمیں خون رولاتی ہیں البتہ معاملہ اس کے بالکل الٹ رہا ہے اور مسلمان امت خود کئی صدیان یورپ کی مفتو رہی ہیں یورپ کے پانچ ممالک برطانیہ، فرانس، ہالنڈ، سپین اور پرتگال کی نو آبادیاتی غاصب افواج نے مسلمانوں کے وسیطر خطوں پر کئی سو سالوں تک قبضہ جمائے رکھا مسلمان حکمران یورپ سے ہمیشہ الہدہ رہے اور اپنے علاقوں میں اور اپنی سلطنتوں میں پر امن تھے کہ پوپ اربن دوئم نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری کر کے بیت المقتص کی آزادی کے لیے یورپ کو جنگ کے لیے تیار کیا پہلی صلیبی جنگ کی تیاری کے لیے جو مواد تیار ہوا وہ فرانسیسی پادری پیٹر کی بیت المقتص کی زیارتوں کے بعد قصے کہانیوں سے ہوا اس نے ایسے جھوٹے قصے بیان کیے اور ایسی ظلم کی داستانیں گھڑی کہ جن سے مغرب میں رہنے والے عیسائیوں کا خون کھولتا یہ پروپوگینڈا اس قدر کارگرد ثابت ہوا کہ دس سو ستانوے میں شروع ہونے والی پہلی صلیبی جنگ میں تیرہ لاکھ یورپی عیسائی شامل ہوئے تھے اور یہ جنگ گیارہ سو پینتالیس تک یعنی اٹالیس سال چلتی رہی تھی اس جنگ کے دوران پندرہ جون دس سو نینیانوے کو بیت المقتص پر عیسائی قبضہ ہو گیا اس جنگ کے دوران مسلمانوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام کیا گیا اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دوسری صلیبی جنگ میں بارہ اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو بیت المقتص واپس لے لیا تھا مگر اس کے باوجود یورپ نے بارہ سو اٹھ سٹھ تک چھے مزید صلیبی جنگیں لڑی اور پھر بالاخر تھک ہار کر اپنے سرد علاقوں میں سمٹ کر رہ گیا لیکن ان جنگوں کے دوران وسیع پیمانے پر ہونے والے پروپوگینڈے نے یورپ کے عوام کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت کا بیچ بویا یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کی مسیحی دنیا میں مسلمانوں سے نفرت کسی جنگ، ظلم یا تاریخی جبر کا نہیں ہے بلکہ گزشتہ چادہ سو سال سے مسلسل ہونے والے ایسے پروپوگینڈے کا نتیجہ ہے جس کا آغاز 675 عیسفی میں پیدا ہونے والے عیسائی راہب جان آف ڈیمیسکس سے ہوا پاریخ، عدب، ثقافت، اصناف فن، غرز، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کا ایک نفرت انگیز روپ دکھایا جاتا ہے اور انہیں یورپ کے باشندوں کے مقابل میں بہت زلیل و رسوہ اور اخلاقیات سے آری درندوں کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا ہے یہ تمام پروپوگینڈا جو یورپ کے پادری اور معارقین کئی صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے اب اسے میڈیا نے سنبھان لیا ہے یہ میڈیا، کتب، رسائل، ٹی وی ڈاکیومنٹریز اور ٹاک شو میں تو براہراز نفرت پھیلاتا ہی ہے لیکن ان سب کے علاوہ انتہائی زہر آلو طریقوں سے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کا ایک قابل نفرت چہرہ بھی پیش کرتا ہے ان فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے یورپ کا ایک عام بچہ جو وہاں جوان ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوا پروان چڑھتا ہے مشہور مصنف جیک شاہین نے دوہزار تین میں ایک کتاب تحریر کی جس کا نام تھا برے عربوں کا رکس اس کتاب کا زیلی انبان تھا کیسے ہالی ووڈ ایک قوم کو بدنام کرتا ہے اس کتاب کی بنیاد پر دوہزار چھے میں ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی جا چکی ہے اس کتاب میں مصنف نے اٹھارہ سو چھانوے سے لے کر دوہزار تک ہالی ووڈ میں بننے والی ایک ہزار ایسی فلموں کا جائزہ لیا ہے جن میں عرب یا مسلمان کردار موجود تھے ان ایک ہزار فلموں میں سے نو سو چھتیس فلمیں ایسی تھیں جن میں مسلمانوں اور عربوں کو منفی کرداروں کے روپ میں پیش کیا گیا جیسے لٹیروں کے جتھے غیر محذب، قاتل، خانہ بدوش وغیرہ جبکہ عرب مسلمان خواتین کو رکاسہ، شیعتین کی آلہ اکار، جاسوسوں اور حملہ آوروں کی خدمتگار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے ان تمام فلموں میں عربوں کو ایک لالچی اور پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے والی قوم کے طور پر فلم آیا گیا ان فلموں میں مسلمانوں خصوصاً عربوں کے کرداروں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک بہت برا عرب کردار جو ہر وقت برائی کے پیچھے لگا رہتا ہے اسے ایک دہشتگرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو دھماکے کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، چاکو چلاتا ہے یا ایسے ہی دیگر جرائم میں ملوث ہوتا ہے ایک کمزور کردار کا گھٹی عرب جو نسبتاً جاہل نمام بھولا ہے مگر عیش و عشرت اور جنسی بیر عربی میں ڈوبا ہوا ہے اور انتہائی فضول خرچی و بے اعتدالی میں خود کو تباہ و برباد کر رہا ہے بدووں کے کردار قدیم ہوتے ہیں اور ان پر تہذیب و تمدن کا کوئی اثر نہیں دکھایا جاتا یہ والا بدو عرب کردار اونٹ اور خیمے کے ساتھ ہی فلم میں نظر آتا ہے ایک مغرور عرب کا کردار ہوتا ہے جس کا بہت ہی خوفناک چہرہ پیش کیا جاتا ہے ایک ایسا شخص جو اندرونی طور پر پریشان اور مسترب ہے لیکن خواتین کو دباتا ہے ان پر ظلم کرتا ہے محبت، عشق اور زندگی کے لطیف جذبات سے آ رہی ہیں انیس سو اکیس میں بننے والی فلم دی شیخ سے لے کر انیس سو پچانوے تک بننے والی فلم دلہن کا باب دی فادر آتی برائٹ تک یہ زہر آلودہ پروپوگینڈا ان فلموں میں سکرپٹ کی بھول بھلیوں میں چھپا کر کبھی مزا اور کبھی سنجیدہ طور پر کیا جاتا رہا جاری ہے جاری ہے جاری ہے ہا جاری ہے 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 موسیقی